بسم اللہ الرحمن 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 تقریر ہے تیار شدہ ہے بہت ہی زبردست بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اچھی اور معقول تقریر ہے آپ اس کو کسی بھی پرگرام میں بچوں سے کروا سکتے ہیں یاد کروا کر کے لیکن آئیے اس سے قبل میں آپ کو یہ تقریر اختصار کے ساتھ پڑھ کر سنا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب بھی تقریر کریں گے تو شروع میں آپ اتنے جو ہے چینخ کر چلا کر باواز بلند تقریر نہیں کریں گے لیکن کہیں کہیں آپ کو اپنی آواز میں اتار چراہو کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں میری طبیعت ناساز ہے سردی ہے اس لئے میں نورمل پڑھتا جاؤں گا لیکن آپ کو بتلا دوں گا کہ کہاں سے آپ نے اس کو بلند آواز سے بیان کرنا ہے اور کہاں سے آپ کو تھوڑی جو ہے آواز کو نرم کرنی ہے تو شروع میں آپ کو سب سے پہلے آواز نرم رکھنی ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد قال اللہ تعالی محترم حضرات اور میری ماں و بہنوں آج سے چودہ سو سال پیچھے چلے جائیں جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی جب عورتوں کو صرف عیش کا ایک سامان سمجھا جاتا تھا جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو صرف رنگ محفل سمجھتا تھا جب ماں و بہن بیٹیوں کی عزت و عبرو خاک میں ملائی جا رہے تھے جب یورپ میں ابھی اس بات پر تحقیق جاری تھی کہ عورت بھی انسان ہوتی ہے یا نہیں جب افلاتون جیسا فلسفی یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں میں بھی جان ہوتی ہے یا نہیں جب بخرات جیسا دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ عورتیں ایک پھندہ ہیں جو مردوں کو پھسانے کے لیے بنایا گیا ہے غرض یہ کہ دنیا کی کوئی شام ایسی نہ تھی جو عورتوں کی تزلیل کے اوپر ختم نہ ہوتی ہو اور کوئی ایسی صبح نہ تھی جو عورتوں کے لیے غم کا پیغام نہ لاتا ہو تو یہاں تک آپ نے بلکل نورمل انداز میں بیان کرنی تک لی تھی گئے نا اس کا تھوڑی سی آواز آپ کو یہاں سے بلند کرنی ہے ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اسلام کا پیغام لاتے ہیں کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے ہیں جو رحمت ہی رحمت تھے شفقت ہی شفقت تھے وہ اس ظالم معاشرے کے خلاف یکو تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں لوگو لوگو عورتوں پر ظلم و ستم بند کرو وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں استعوسو بن نساء خیرہ لوگو عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِي الْمَعْرُوفِ مردوں کے طرح ان کے ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں یہ آواز کیا آئی کہ ہر طرف کلیاں کھل اٹھیں بہاروں پر بہار آ گئیں آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق بھی لگیا ننہی گوڑیاں جینے دفن کرنا ایک فیشن تھا اب ایک گناہ سمجھا جانے لگا آپ نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ حجت الویدا سے لے کر اپنی وفات تک بھی اس کا بار بار تذکرہ فرماتے رہے مردوں مردوں کو عورتوں کا محافظ بنا دیا ان کے حقوق کا نگرہ قرار دیا اور ایسے اصول بنائے کہ رہتے دنیا تک اس کی مثال نہیں لائے جا سکتی چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق عورت اگر ماں ہے تو فرمایا الجنت تحد اقدام امہاتکم کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے عورت اگر بیٹی ہے تو اسے والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا عورت اگر بہن ہے تو اسے بھائی کے لیے رحمت اور محبت بنا دیا عورت اگر بیوی ہے تو ایک طرف باعی سے سکون قرار دیا تو دوسری طرف فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی ہی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو عورت اگر عام مسلمان خاتون ہے تو اسے اسلامی بہن بنا دیا اور حکم دیا کہ ان سے اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو یہاں تک تھوڑی آواز آپ نے بلند رکھی ہے پھر تھوڑا سا یہاں پر آپ جو اپنی آواز کو پسٹ کریں گے غرض یہ کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے کسی بھی دھرم میں نہیں ہے جس کا تقاضی تھا کہ ہماری عورت اسلام کے قدموں پر نثار ہو جاتی اسلام کے دیئے گئے رفاعت و عزت پر قربان ہو جاتی مگر افسوس کہ آج ہماری ماں بہنیں اسلام کے ان عظیم احسانات کا شکریہ آدھا کرنے کے بجائے اسلام مخالف کام کر رہی ہے اسلام کے مخابل مغرب کی الٹی تہذیب اور گند کلچر کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے اور اسلام کے وجہ آزادی اور نسوہ کے جھوٹے عالم برداروں کے چنگل میں پھستی جا رہی ہے یہ ہو گیا نورمل انداز تھوڑا تھا پھر یہاں سے پھر یہاں سے تھوڑی سی آواز کو اپنے بلند کرنی ہے کہ میں ان تمام ماں و بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ وہ تمام لوگ جو عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں ہر کام میں ہر آپس میں ہر بزنس کے لائنوں میں عورتوں کے حصہ دارے کی بات کرتے ہیں پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھتے ہیں شوہر کی اطاعت کے ساتھ گھر میں رہنے کے قائد خانہ تصور قرار دیتے ہیں بچوں کی تربیت کے لئے گھر میں رہنے کو ظلم گردانتے ہیں آخر ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے لئے کیا کام کیا ہے آج جہیز کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا ہے ملک کے کونے کونے سے اسمدری کی خبریں آ رہی ہیں پوری دنیا میں ایک میں ہر ایک منٹ میں دو عورتوں کی زبردستی عزت لوٹی جاتی ہے سینکڑوں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے آخر یہ آزادی کے دعوے دار عورتوں کے حقوق کی جھوٹی لڑائی لڑنے والے ان معصوم کو حق کیوں نہیں دلاتے کوئی سخت قانون بنا کر ان ظالم دھریندوں کو کیفور کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے معصوم کلیوں کو مسلنے والے ان بھیڑیوں کو فاسی پر کیوں نہیں لٹکاتے یہاں پر تھوڑی سی آواز اپنے بلند کی ہے اور اس کا پھر یہاں پر تھوڑی سی آواز کو اپنے بست کرنی ہے میری بہنوں حقیقت یہ ہے کہ نام نہاد آزاد کے دعوے داروں کو عورتوں کی عزت و آزادی سے کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد تھا دنیا میں اریانیت پھیلانا جس میں وہ کامیاب ہو گئے ان کا مقصد تھا عورت چراغ خانہ سے چراغ محفل بنے اور یہ مقصد بھی پورا ہو گیا ان کا مقصد تھا کہ ان کی تجارت چمکنا اور وہ بھی پورا ہو گیا چنانچہ آج دیکھئے کہ ایک روپے کا معمولی سامان پر عورتوں کی آدھا جسم کا کھلا پوٹو چھپا گیا اچھی چیز سے لے کر بری چیز میں عورتوں کے پوٹو چپکائے گئے ہیں جس کا مقصد تھا کہ گراہک اس سامان کے طرف متوجہ ہو جائے کیا ہماری عورتوں کی یہی عزت ہے یہی آزادی ہے اگر اسی کا نام عزت ہے تو بتائیے زلت کا معنی کیا ہوتا ہے رسوائی کا مفہوم کیا ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ اصل میں عورتوں کو حقیقی آزادی اسلام نے ہی دی ہے اور جس آزادی کا نام یہ دنیا والے بتاتے ہیں وہ آزادی نہیں دھوکہ ہے فریب ہے گندگی ہے اور ہمارے دین و ایمان کے خلاب بھی ہے اے عورت گھر کے زین تو رحمت ہے ہے برکت ہے تو تو سارے جہاں کی رونق ہے ہر فرد بشر کی عزت تو لہٰذا میری ماں و بہنوں یہاں پر بالکل آواز کو اپنے پسٹ کر دینی ہے لہٰذا میری ماں و بہنوں اسلام کی عظمت سمجھو اپنی قدر پہچانو اور اسلام کے لئے اپنی جان سار کرنے کا جذبہ پیدا کرو وما علینا اللہ البلاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تو یہ تقریر جو ہے مکمل آپ کو ویڈیو کو رسکرپسن میں ایک لنک مل جائے گی وہاں سے آ جائیے گا یہ تقریر جو آپ کو مکمل مل جائے گی اور اسی انداز میں آپ اس کو بچوں سے خود بھی جمعہ میں بھی کسی پرگرام میں کسی اصلاح معاشرہ میں خاتن کی محفیل میں اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں تو اگر کوئی خاص عنوان پر آپ کو تقریر چاہئے تو وہ بھی ہمیں کمیٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کر لیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی جاتی ویڈیو کو لائے ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے انشاءاللہ اس سیدین ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ